بہاروں کی ہوا سے گلستان میخانہ بنتا ہے کلی سے میں ٹپکتی ہے تو گل پیمانہ بنتا ہے رقابت ختم ہو جاتی ہے تکمیل محبت پر تواف شما میں ہمدم ہر ایک پروانہ بنتا ہے لرز جاتا ہے تن اس کا کسی تائر کے سائے سے قفص میں جب کوئی شاہی گدائے دانا بنتا ہے کہو اقبال سے اے باغبان جائے گلستان سے نوا پر اس کی ہر ایک پھول سے بے گانہ بنتا ہے بہار کی ہوا نے گلستان کے اندر میخانہ بنا دیا ہے موسم بہار میں باغ کو دیکھو گلستان کو دیکھو تو میخانہ معلم ہوتا ہے غنچے سے سرائی بن رہی ہے یہ پھول کو پیالی بنا رہا ہے یعنی غنچہ سبو ہے اور گل اس کا پیمانہ جب محبت مکمل ہو جائے تو رقابت درمیان سے اٹھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پروانے ایک دوسرے سے مل کر ایک ہی شولے کا تواف کرتے ہیں کوئی پروانہ کسی پروانے سے جنگ و جدل میں مصروف نہیں ہوتا بلکہ سب مل کر محبوب کا تواف کرتے ہیں پیمانہ کہتے ہیں جام کو شراب کو شراب کا پیالہ قید کی ذلت کو گوارہ نہیں کرنا چاہیے جب مرد مومن غیر اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو اس میں اس قدر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کافر کو دیکھ کر لرزہ تاری ہو جاتا ہے جب کوئی شاہی بچہ پنجرے کے اندر رہنے پر راضی ہو جائے اور آخری شعر میں اے باغبان اقبال سے کہہ دو کہ وہ چمن سے نکل جائے کیونکہ یہ شاعر ہمیں پھول سے بیگانہ کر رہا ہے ہمارے اندر پھولوں کی رغبت نہیں رہی پھول سے مراد دنیا کی آرزی اور فانی لذتیں مراد ہیں جس کے جادو میں فس کر انسان اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے اگر اقبال کی پویٹری سمجھ میں آ جائے تو پھر دنیا اور اس کی فانی لذتوں سے بیگانہ ہو کر انسان اپنے مقصد حقیقی کے حصول کی طرف توجہ دے سکتا ہے نوہ کہتے ہیں پویٹری کو تائر کہتے ہیں پرنجے کو مطب کی پویٹری کو خالب ہم. موسیقی